سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ٹیشو کلچر کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ٹیشو کلچر کیا ہے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے لیونگ آرگنزمز کے اندر اور اس ٹیکنیک میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لیونگ آرگنزمز کے کوئی ایک پارٹ لیتے ہیں اس کو سیپریٹ کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں لیونگ آرگنزم کی کہ لیونگ آرگنزم کس چیز سے ملکے بنے ہوتے ہیں تو ان کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیل اور سیلز جب آپ اس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ٹیشوز تو جب ہم لیونگ آرگنزم کا کوئی بھی پارٹ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے کیا چیز سیپریٹ کی ہے ہم نے اس میں سے سیل یا ٹیشوز جو ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا اور جب ہم یہ جو سیپریٹڈ سیلز یا ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی growth کرواتے ہیں outside the living organism تو اس technique کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے tissue cultureing کی ہے یہاں پہ یہ جو ہماری سامنے diagram ہے اس diagram میں tissue culture technique دکھائی گئی ہے اب tissue culture technique میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے کوئی بھی ہم نے part لیا ہے living organism کا suppose ہم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو living organism ہے وہ کوئی بھی plant ہے اب جب ہم نے اس plant کا کوئی بھی part لیا ہے جس کی مدد سے ہم باقی tissue culture کی technique کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے x plant لیا ہے یعنی کہ x plant جو ہے سب سے first step ہوتا ہے tissue cultureing میں x plant کی preparation کی جاتی ہے اور x plant کی preparation کیسے کی جاتی ہے کہ ہم نے جو tissue یا group of cells جو ہے جو ہم نے separate کیا ہوتا ہے isolate کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم grow کرواتے ہیں ایک medium کے اندر یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے diagram دیکھیں تو یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک growth سی بنی ہوئی ہے plant کی اس کے نیچے جو ہے یہ ایک material موجود ہے اب یہ جو ہم آئے سامنے نیچے یہ جو چیز موجود ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے blue color کی یہ کیا ہے یہ ایک medium ہے اور اس medium کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک plant کو growth کرنے کے لیے اس کی growth کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اب جب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم وہ x plant لے لیتے ہیں یعنی کہ جو ہم tissue ہم نے separate کیا ہے plant سے وہ ہم لیتے ہیں تو وہ ہم اس کو اس medium کے اوپر grow کرواتے ہیں اور جب وہ اس medium پہ grow کرتا ہے تو جیسے جیسے اس کے اندر کیونکہ cells موجود ہیں اور cells کے اندر جب division ہوتی ہے cell divide کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک mass of cell بن جاتا ہے اور یہ جو mass of cell ہوتا ہے جو کہ اس x plant سے بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے callous اب اگر ہم بات کریں کہ cell جو ہے جو کہ basic unit ہے اگر ہم اس کی terminology کو دیکھیں تو cell جو ہے اگر ہم اس کو recall کریں plant cell کو تو plant cell کے اندر جو ہے کیا چیز موجود ہوتی ہے سب سے باہر جو ہے اس کے ایک boundary موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے cell wall اور اگر ہم cell wall کو remove کر دیں تو جو cell کا جو باقی حصہ ہے جس کے اندر cell membrane اور organelles شامل ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے protoplast اب یہ جو tissue culture کی technique ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جو ہم نے x plant لیا ہے یہ کون سا ہوتا ہے تو یہ مختلف x plant کی selection ہوتی ہے اور اسی کی base پہ ہم کہتے ہیں types ہیں اگر ہم اپنے سامنے لے آئیں کہ tissue culture کی کون کون سی types ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمائے سامنے ایک plant body دکھائی گئی ہے اور اس plant body میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ leaf موجود ہیں fruit موجود ہیں flowers موجود ہیں stem ہے اور root دکھائی گئی ہے اب جب ہم plant کے کسی بھی part کو select کرتے ہیں اور اس سے ہم پورا ایک plant body بناتے ہیں tissue culture کی technique کے ذریعے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف قسم کے ایکس plant select کی ہیں اب ایکس plant کی ہی base پہ جو tissue culture کی types ہیں وہ مختلف ہیں سب سے جو first type ہے اسے کہا جاتا ہے protoplast culture اب protoplast culture جو ہے اس میں کیا ہوگا protoplast کس کو کہتے ہیں protoplast کہتے ہیں جب ہم cell میں سے اس کی cell wall remove کر دیتے ہیں تو جو باقی part ہوتا ہے اسے protoplast کہتے ہیں جب ہم کوئی بھی part select کریں اور اس میں سے ہم اس کی cell wall remove کر دیں اور جو باقی بچ جاتا ہے protoplast اس سے ایک پورا individual plant بنائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم نے protoplast culture کیا ہے اسی طریقے سے ایک اور جو part ہے وہ ہے callous culture callous culture میں کیا ہوتا ہے callous جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ callous کیا ہے تو callous کہا جاتا ہے mass of cell کو یعنی کہ جو ہم نے cell separate کی ہیں یا group of cells جو ہیں ان کو separate کیا ہے تو ان کے اندر جب division ہوتی ہے اور اس سے plant body بنتی ہے تو وہ group of cells جو ہیں divide ہونے کے بعد کیا کہلاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں callous اسی طریقے سے ایک اور جو type ہے وہ کیا ہے وہ ہے cell suspension culture اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں suspension بنایا جاتا ہے ایک اور جو type ہے اسے کہا جاتا ہے marry stem culture marry stem اگر ہم بات کریں کہ marry stem کیا ہے تو marry stem جو ہیں یہ plants کے اندر موجود dividing cells ہیں اور یہ dividing cells جو ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ plant کی کیا ہے epics ہے اب جیسے جیسے plant بڑھتا ہے اس کی length بڑھتی ہے تو epics میں جو اس کے cell ہوتے ہیں ان کے اندر division ہوتی ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے marry stem cells اور جب ہم marry stem cells لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے marry stem culture کیا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ہم ہم diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بتایا گیا ہے کہ plant body کے اوپر flower موجود ہے اب یہ جو flower ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر male اور female part موجود ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ male part کو کیا کہا جاتا ہے اور female part کو کیا کہا جاتا ہے تو جو male part ہے اسے کہا جاتا ہے enter اور جو female part ہے اسے کہا جاتا ہے ovary تو اگر ہم یہ flower جو ہے اس میں سے اس کا male part لیں اور اس سے plant body بنائیں پورا plant grow کریں تو ہم کہیں گے کہ ہم نے enter culture استعمال کیا ہے اور اگر ہم female part استعمال کریں female gamete استعمال کریں جسے ovary کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے کونسا کلچر کیا ہے ہم نے آوری کلچر کیا ہے اسے طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اور کلچر کی ٹائپ ہے last ٹائپ ہے وہ ہے Embryo Culture Embryo Culture جو ہے یہ کیا ہوتا ہے Embryo کی اگر ہم بات کریں کہ Embryo کیا ہے تو Embryo جو ہے اس سے Young Plant جو ہے وہ پورا بنتا ہے اب Embryo خود کس چیز سے بنتا ہے Embryo کی development ہوتی ہے Zaygood سے اور Zaygood کیا ہے اگر ہم Zaygood کی بات کریں تو Zaygood جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو جب میل اور فیمیل گمیٹ کی آپس میں فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو زائیگوڈ بنتا ہے اور زائیگوڈ جو ہے اس سے بعد میں ایمبریو بنتا ہے اور ایمبریو سے پورا پلانٹ بنتا ہے تو جب ہم فرٹیلیزیشن کے بعد زائیگوڈ بن جاتا ہے اور زائیگوڈ سے ایمبریو ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس ایمبریو کو الگ کر لیں اور اس ایمبریو سے جب ہم پورا پلانٹ بناتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے embryo culture کیا ہے اور یہ سارے کیا ہیں یہ جو ہم نے different types پڑھی ہیں culture کی یہ کیا ہیں یہ types of tissue culture کے اندر آتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے plant کا کوئی نہ کوئی group of cell لیا ہے یعنی کہ tissue لیا ہے اور اس کی culturing کر کے ہم پوری plant body بنا رہے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا ہے types of tissue culture کے بارے میں